مولانا عبدالغفور حیدری نے ملاوالبھتہ زرداری سے جیو آئی اف نے ملاقات کی مولانا عزتر رحمان اور مولانا عبدالغفور حیدی نے مولانا عزتر رحمان بلاوالبھتہ زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سنیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فال اور ڈسکا میں جالی زیری عدویات پر اپرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جے یو آئی اپ نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا چینیوٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پروف کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا چینیوٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پروف کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا چینیوٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پروف کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا چینیوٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پروف کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جی ایو آئی ایف نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینئورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پروف کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جے یو آئی ایف نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سنیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر روک کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلسپارجی بلاول بھٹا زرداری سے جی ایو آئی اپ نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر روک کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر روک کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جی ایو آئی ایف نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر روک کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جی ایو آئی ایف نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینئورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مڑنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر روک کرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جی ایو آئی ایف نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینئورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر اپرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد چیرمن پیپلسپارٹی بلاول بھٹا زرداری سے جے یو آئی اپ نے ملاقات کی مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر اپرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر اپرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد مولانا عصد الرحمان اور مولانا عبدالغفور حیدری نے بلاول بھٹا زرداری سے اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا سینیورٹ میں ایڈ کا ایک اور مریض ناصر حسین دم توڑ گیا تین سال میں ایڈ سے مرنے والوں کی تعداد پچپن سے بھی زائد ہو گئی ڈی ایچ کیو اسپتال میں ایڈ سینٹر غیر فات اور دسکا میں جالی زہری عدویات پر اپر اپرنے والوں کے خلاف کاربائی دو ملزمان گرفتان جالی عدویات برآمد موسیقی